اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے علی حیدر صاحب جگہ نہیں بتائی آپ نے کہاں سے بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ غریب عورت کے پاس اگر سونا ہو تو زکاة کیسے دے تو وہ غروبت کا آپ کا میار غلط ہے جب ایک عورت کے پاس سونا ہے تو شریعت اس کو غریب مانتی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد چیز موجود ہے سونا حاجت اصلیہ میں نہیں آتا حاجت اصلیہ کا مطلب ہے جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں میری اور آپ کی جو بیسک ضرورت ہے وہ روٹی ہے سب سے پہلے وہ پانی ہے وہ رہائش ہے کہ گھر ملے رہنے کے لیے تو یہ جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں سونا نہ نوالہ بنا کے آپ کھا سکتے ہو سونا نہ جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہو پہننے سے مراد جو لباس کا پہنا ستر ڈھاپنے کے لیے زیور کے طور پر پہنا جاتا ہے وہ اس لئے سونا حاجت اصلیہ سے اضافی چیز ہے تو جس کے پاس یہ سونا ہوگا اس کا مطلب ضرورت سے زائد اس کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے اور سونا آج کل ٹک ٹاک مہنگا ہوگی ہے لہذا اس کے ساتھ اگر کچھ پیسے بھی ہوں تو زکاة فرض ہو جائے گی اور یہ کہنا کہ بیچاری کہاں سے دے گی تو بیچاری نہیں ہے بھائی اس کے پاس سونا ہے ہاں اور سال میں ایک دفعہ زکاة دینی ہے تو اس بیچاری کو چاہیے کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہے اور جب اس بیچاری کے پاس سال میں ایک دفعہ یعنی زکاة تو دھائی فیصد ہوتی ہے سو میں دھائی روپے تو بہت تھوڑی سی زکاة ہے تو وہ پھر نکال دے اکھٹے نہیں نکالے جا سکتے تو قسطوں میں بھی نکالے جا سکتے ہیں اور پھر بھی اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر سونا بیچ دے وہ تو بیچ کے شریعت یہ تھوڑی کیلی سارا سونا بگ جائے گا بلکہ اس میں سے دھائی فیصد زکاة نکال دیں تو اس لیے یہ کوئی شریع عذر نہیں ہے جو آپ نے بیان کی ہے کتنے سونے پر زکاة ہے میری بیوی کے پاس استعمال کے لیے سونا ہے بیوی کے پاس کتنا سونا ہو تو اس پر زکاة فرض نہیں ہوتی اور کتنے سونے پر زکاة فرض ہوتی ہے نیز نکال پیسے کتنے ہو تو زکاة فرض ہوتی ہے ممتاز علی خان دوبئی سے ممتاز علی سونا اگر استعمال کبھی ہو تو زکاة ادا کرنا اس پر لازم ہے واجب ہے باقی کتنے سونے پر ہوتی ہے تو اگر کسی کے پاس سونا چاندی مال تجارت اور نقدی یعنی کیش رقم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے صرف سونا ہی ہے تو پھر ساڑھے ساتھ تولے سونے سے کمپینی ہوتی لیکن آج کل دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سونا ہی ہو ایک روپیہ بھی نہ ہو تو جب ایک روپیہ بھی آپ کے پاس یعنی آپ کی وائف کے پاس اگر ہے یا تجارتی مال تجارتی مال تو پھر اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کی وائف کے پاس سونا ہے تو زکاة دینا واجب ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کے ریٹ بدلتے رہتے ہیں آپ میرا خیال ہے دبائی سے ہیں تو دبائی میں دیکھ لیں ساڑھے باون تولہ چاندی کے کیا ریٹ ہیں اس حساب سے آپ دیکھ لیں کبھی چالیس ہزار ہوتے ہیں آج کل پچاس کے لگ بھگیں میرا خیال ہے تو پھر اس پہ زکاة فرض ہے اور کتنے پیسے ہوں تو وہ بھی ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پیسے ہوں تو زکاة فرض ہوتی ہے اگر پیسے ساڑھے باون تولہ چاندی سے کم ہے سونا بھی کم ہے تو دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا اگر ملا کے مالیت ساڑھے باون تولہ کے برابر ہے تو بھی زکاة فرض ہے زکاة کی ادائیگی کا وقت کیا ہے زکاة کا ایک سال اگر پچیس میں روزے کو ہوتا ہو تو زکاة کب ادا کرنی چاہیے کیا پچیس میں روزے سے پہلے زکاة ادا کر سکتے ہیں یا پچیس میں روزے ہی کو زکاة دینی ہوگی یا پچیس میں روزے کے بعد بھی زکاة ادا کر سکتے ہیں اگر ہم پچیس میں روزے کو زکاة کے پیسے الگ رکھ دیں اس کے بعد زکاة ادا کریں تو کیا یہ درست ہوگا ادنان صاحب انڈیا سے ادنان بھائی اگر زکاة پہ سال پچیس میں روزے کو گزر رہے تو جب بھی پچیس رمضان آئے گا آپ پر زکاة واجب ہو جائے گی اور آپ کو پچیس رمضان کو حساب کرنا پڑے گا حساب کے لیے پچیس رمضان ہوگا چاہے زکاة آپ چوبیس کو دے دیں ایڈوانس چھ مہینے پہلے دے دیں وہ بھی جائز ہے یا ایک دن بعد دو دن بعد دے دیں تو بھی جائز ہے لیکن حساب جو آپ کو کریں گے نا وہ پچیس میں روزے کا مثال کے طور پر پچیس میں روزے کو آپ نے جب حساب کیا تو آپ کی زکاة ایک لاکھ بن رہی تھی اور آپ زکاة احتیاطاً چھ مہینے پہلے دے چکے ہیں اور وہ آپ نے پچاس ہزار دی ہے تو اس کا مطلب پچاس ہزار تو عدہ ہو گئے پچاس مزید دے دیں آپ ٹھیک ہے نا اور اگر آپ نے زکاة آپ پر لازم ہوئی ہے ایک لاکھ اور آپ چھ مہینے پہلے ڈیڑھ لاکھ دے چکے ہیں تو وہ پچاس ہزار گریبی کے ہو گئے ایک لاکھ زکاة کے ہو گئے پچاس ہزار نفلی ہو گئے وہ گریبی میں سواب اب وہ واپس نہیں لے سکتے غریب سے جا کے کہ یار میری تو ایک لاکھ بن رہی ہے میں تو غلطی سے زیادہ دے دی تمہیں وہ بس وہ گریبی میں ہو گئے ٹھیک ہے نا تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچیس وی تاریخ کو آپ نے حساب لگایا پتا چلا جی ایک لاکھ زکاة بن رہی ہے آج تو ایک لاکھ نکال کے الگ رکھ دیئے کہ بعد میں دوں گا تاخیر کرنا زکاة میں اچھا کام نہیں ہے لیکن اس بیس پہ تاخیر کرنا کہ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کیا جا سکے تو یہ بالکل جائز ہے بلکہ باعث سواب ہے کہ یار ابھی مارکیٹ میں کوئی صحیح مستحق نظر نہیں آرہا اور سال میں بعض دفعہ ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں آدمی سوچتا ہے یار اس کو زکاة دینی چاہیے تھے تو اس بیس پہ اگر آپ نے زکاة نکال کے الگ رکھ دی اور اس بیس پہ آپ نے تاخیر کی تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیا زکاة صرف رمضان میں ہے کیا زکاة صرف رمضان میں ادا کی جا سکتی ہے یا پورے سال کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں محمد وسیم صاحب انڈیا سے یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے کہ جی زکاة رمضان میں دینی ہے غلط مشہور ہو گیا ہے زکاة ہر آدمی کی الگ تاریخ ہوتی ہے آپ جس دن ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم کے مالک بنے یعنی تقریباً آج کل کے حساب سے شاید ستر ہزار قیمتوں نیٹ پہ سرچ کر لیے گا تو جس دن کوئی مرد یا عورت اتنی رقم کا مالک بنتا ہے یا اتنے سونے کا مالک بنتا ہے یا اتنی چاندی کا مالک بنتا ہے یا تجارتی مال کا مالک بنتا ہے تجارتی مال وہ جو خریدہ ہو بیچنے کی نیت سے تو کسی کے پاس یہ چاروں چیزیں ہیں یا دو چیزیں یا تین چیزیں ہیں یہ ایک ہی چیز کا مجموعہ ان چاروں چیزوں کا مجموعہ یا تین چیزوں کا مجموعہ جب ساڑھے باون تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر ہوگا تو شریعت کی نظر میں وہ تاریخ اس کی زکاة کی متعین ہو جائے گی مثال کے طور پر پانچ محرم کو ایک آدمی کو پہلی تنخواہ ملی اور وہ ستر ہزار روپے مل گئی پانچ محرم کو فرس سیلری آئی اس کی اس سے پہلے ستر ہزار کبھی اس کے پاس نہیں آئے تو اس کو چاہیے وہ پانچ محرم کی ڈیٹ نوٹ کر لیں اب اگلے سال پانچ محرم کو یہ دیکھے گا میرے پاس کتنا سرمایہ ہے اور زکاة کا کتنے اموال ہیں اس پر ڈھائی فیصد یہ زکاة دے گا تو یہ پانچ محرم کو دے گا لوگوں نے یکم رمضان فرض کر لی ہے خواتین کو جب شادی ہوتی ہے تو اکثر اس وقت ان کو گولڈ ملتا ہے وہ صاحب نساب بنتی ہیں تو وہ نوٹ کر لیں مجھے سونا کس تاریخ کو ملائے تو اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو وہ زکاة دیں گی تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے غور و فکر کر کے اپنی وہ تاریخ نکالے یاد ہی نہ آ رہی ہو بلکل ہی بھول بھولئیاں ہو گیا ہو تو پھر توبہ بھی کرے اللہ سے دو رکعت پڑھ کے کہ میں نے زکاة کی تاریخ یاد کیوں نہیں رکھی پھر دماغ لڑا کے کوئی ایک تاریخ متعین کرے تو ایسی صورت میں اگر کوئی یکم رمضان کرتا ہے تو بھی مجبوری میں ٹھیک ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر کیا کرے کہ چاروں چیزیں جو ہیں نا پہلے خرش کر لے تاکہ اور پھر کوشش کرے یکم رمضان کو صاحب نساب بن جائے وہ تو جب یکم رمضان کو صاحب نساب بن جائے گا تو پھر آئندہ کے لیے فس رمضان ہی اس کی زکاة کی تاریخ بن جائے گی لیکن بہرحال جو رمضانوں میں زکاة دے رہے ہیں زکاة ان کی بھی ہو جاتی ہے لیکن حساب میں گڑھ بڑھ کا خطرہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے پانچ محرم کو جو رخم ہو رمضان میں کم ہو چکی ہو تو اس لیے زکاة ہر آدمی کی الگ حساب سے ہوتی ہے اس پر میرا ایک تفصیلی بیان ہے آڈیو بیان ہے اس کا نام ہے زکاة کے مسائل آپ میرا نام لکھے زکاة کے مسائل لکھے آڈیو بیان میں سرچ کریں گے تو پوری ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہے وہ اگر آپ سننے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ